موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضاپ نشو تلکہ کے ساتھ حاضر ہوں سمید کے ساتھ کہ آپ سب خیریز سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریز سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہیں تین بڑی مزیدار سی ریسپیز جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بہت مزیدار سا ٹیمارٹر گوش بن رہا ہے جو بہت مزے کا بنتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس اٹیلیانو ہے اور اٹیلیانو کی ہمیشہ ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ان کے جتنی بھی کیک میکس ہیں ہم اس کو ذرا ساتھ چینج کر کے اس کے ساتھ مزیدار کوئی چینج کر کے بنائیں ویسے کیک تو بنانا بہت آسان ہے زائر ہے اس کے اوپر پوری ریسپیز لکھی ہوئی ہے اور فٹا فٹ جھٹ بٹ بن جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ کوئی آپ ڈیفرنٹس طرح کے میٹے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردستر ٹریفل بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر ہے مونسلوہ بھی ہے اور مونسلوہ کی بھی آپ کو بتا ہے اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو بھی ہم کوشی کرتے ہیں کہ نئے طریقے سے بنائیں تو آج ہم بنا رہے ہیں ایک تو ٹیماتر کوش بن رہا ہے اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں کیک ٹرائفل بن رہا ہے اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں آلو اور اس کے ساتھ کوفتہ آلو کوفتہ جو بنائیں گے ہم بنایں گے ہمارے پاس مونسلوہ کے جو کوفتے ہیں اس سے بنائیں گے تو پہلے چلتے ہیں اپنی فرس ریسپی کی طرف جو آج آپ کو بتا ہے کہ گوش ہے تو گوش کو تھارا سا ٹائم لگتا ہے گلنے میں تو میری کوشی ہوتی کہ مشہ سب سے پہلے ہم گوش کو پریشر ککر میں چڑھا دیں تاکہ وہ آرام سے پکتا رہے تو اس کی اجزہ آپ نوٹ کیجئے گا اس کیلئے کیا چاہیے ہمیں آدھا گلو بیف چاہیے ثابت کالی میرچ ایک چائے کا چمچ زیرا ایک چائے کا چمچ پسی ٹیمارٹر دھائی سو گرام کے جاتے ہیں اور پسی پیاز دودت چاہیے نمک ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ پسی لال میں دو چائے کے چمچ ہے پسہ دھنیا بھی دو چائے کے چمچ ہے ایک کھانے کا چمچ ادھرا کلاسن کا پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچ پسہ گرام مسالہ آدھا کپ آئل یا پھر گی لے لیجے گا اور ہری میرچیں ہرا دھنیا حض بے زورت ہم لیے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اجزہ جو بن رہا ہے بہت مزیدار سا ٹیمارٹر گوشت جس کو ابھی ہم آپ کے سامنے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو اٹیلیانو کا آج کیک میکس ہے اس سے ہم آپ کو بہت مزیدار سا کیک ٹرائفل بتائیں گے جو بڑا جھٹ پڑ بن جاتا اور بڑا مزیدار سا بن جاتا ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم آپ چلتے ہیں اپنی فرس ریسیپی کی طرف تو یہاں پر ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہیں اور میرے پاس ہے یہاں پر جو ککر ہے یہ کڑائی کوکر ہے جو شایپ کوکوئر کا اور آپ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم جب بھی گوشت کا یہاں پر بھنا رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشی ہو دیں کیونکہ ہم پریشر کوکر کا استعمال کریں اور یہ واحد کمپنی ہے جنہوں نے سب سے پہلے انٹریڈیوز کروایا ہے پریشر کوکر اور پریشر کوکر کڑائی ٹھیک ہے جی تو یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں جو میرے پاس ہے یہاں پر شایپ کوکوئر کا زبردست قسم کا یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر کوکر کڑائی اس کے اندر جائے گی دو دت پیاس پی سیوی بڑی آسان ریسپی ہے اور بڑے مزے کا بند ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں ابھی نہیں ڈالوں گے اس لیے کہ ٹیمارٹر بعد میں ڈالیں گے جس وقت بھنائی کا ٹائم آئے گا یہاں پر چلی جائے گی اس میں کالی میرے ثابت والی ساتھ میں اس میں جائے گا زیرہ نمک آپ لے لی جائے گا اس کے اندر تقریباً آدھی چاہے کا چمچ تیز نو اگر آپ کو لگے تو آپ بعد میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں پسہ دھنیا اس میں دو چاہے کے چمچ لے جائیں گے حلدی چلی جائے گی اس میں تقریباً آپ نے آدھی چاہے کا چمچ لے لینا دو چاہے کے چمچ پسی بھی لال میرچ پاورڈر ادرک لیسن کا پیس تقریباً اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ اور یہاں پر پسہ گرم مسالہ ہے وہ ہم باد میں ڈالیں گے اور ٹیماتر باد میں ڈالیں گے اب اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی تقریباً تین سے چار گلاس آپ نے پانی اس میں ڈالنا اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تین سے چار گلاس پانی ڈال کے آپ اس کو رکھ دیجئے گا چلے جی یہ تاکہ اتنی دیر میں یہ پکتا رہے کافی ہو جائے گا پانی اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ سکتا رہتی ہیں تو اس کو ہم چلا دیتے ہیں یہاں پر یہ چلے جی یہ ہم نے رکھ دیا اس کے اوپر لگائیں گے اس کا ویٹ اور اس کو رکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اچھا جب گوش گل جائے گا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تو یہاں پر ہے میرے پاس ٹیماتر ہے تقریباً آدھا کلو کے جتنے دیر ٹیماتروں کو ہم پیس کے رکھ لیتے ہیں زائرہ اس کا ہم نے مسالہ گریوی سی بنانی ہے تو پس سے ٹیماتر ڈالیں گے اوائل یا گھی ڈال کے اس کی بنائی ہی کریں گے پھر اری میرچی اور آرادنیا دیکھیں کتنا سمپل سا ہے لیکن بہت اچھا بنتا ہے آپ ضرور پرائی کیجئے گا یہ بہت مزیگا بنتا ہے تھوڑا سا پانی کی کونٹیٹی میں نے کم ڈالی ہے اس میں لیکن زیادہ نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا آپ نے اس کو اس طرح سے کر لیں گے تو یہ آرام سے یہ پھس چاہے گا ڈالنا ہی پڑے گا پانی چاہے گا ہم نے اس کو پیس لیا ٹھیک ہے اب اس کو ابھی نہیں بعد میں جب لگے کہ گوش پورا اچھی طرح سے گل گیا اور ہمیشہ جب بھی آپ گوش بنائیں تو کوشی کریں کہ ٹیمارٹر آخر میں ڈالیں ورنہ کیا ہوتا ہے ٹیمارٹر یا جو دہیں وغیرہ ورنہ کیا ہوتا ہے یہ کھٹاس کی وجہ سے یہ جو ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ گوش گلتا نہیں ہے تو جب دیکھیں آپ کو گوش گل گیا اچھی طرح پھر آپ نے ٹیمارٹر ڈالنے آئل ڈال کے پھر اس کی بنائیں کر لیجئے گا تو میں نے بھی پریشے گوکر کے اندر ساری چیزیں ڈال دی لال میرچ نمک خلدی ادرک لیسن اس کے بعد کالی مریض ثابت تھی اور ساتھ میں پیسی بھی پیاز ڈالی تھی اور ساتھ میں پانی ڈال کر اس کو چڑھا دیا اب یہ جب ڈرائے ہو جائے گا گل جائے گا پھر ہم اس کو اچھی طرح سے گھونیں گے اب ہم چلیں گے اپنی جو سیکنڈ ریسپی ہے اس کی طرف دیکھیں کتنا جلتی کتنی جلتی جھٹ پڑ رہ جاتا ہے اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہوتے تو یہی سوچ رہتے ہیں اب اس میں ٹائم لگے گا تو فٹا فٹ یہ بن جاتا ہے اچھا جی ہم کیک ٹریفل کے اجزاء آپ کو بتاتے ہیں ایک پیکٹ ہم لیں گے کیک میکس کا ہمارے پاس ہے یہاں اٹیلیانو ہے جو بہت زبردست برینڈ ہے جو بہت کم قیمت میں آپ کو ملتا ہے یہ کلاسک برینڈ ہے جو آپ کو قیمت بھی کم ملتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت جلتی بن جاتا ہے اس کا ذائقہ بہت زبردست ہے اور آسانی سے آپ کو ہر جگہ مل جائے گا اگر جب آپ جا کر دیکھیں گے مارکٹ میں تو کچھ برینڈ ایسے بھی ہیں جو کافی زیادہ مہنگے پڑتے ہیں لیکن یہ آسان بھی اتنا ہے بس آپ نے ساری چیزیں ڈالنی ہے ایک بول کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے اوائل ڈالنا ہے اس کے ساتھ یا بٹر ڈالنا ہے یا پھر آپ نے دونوں چیزیں میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انڈے ڈالنا ہے بیٹر کو چلائیے گا اور آپ بنا لے جائے گا تو یہ جلد پڑ سا کےک تیار ہو جائے گا اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے ہمیں کےک مکس چاہیے ایک پیکٹ اس کے بعد ہمیں چاہیے بٹر چاہیے ون تھڈ کپ ہے انڈے چاہیے تین ادھت اور اس کے اندر پانی ہم لیں گے ون تھڈ کپ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ کون فلار اور جو دودھ کے لیے چاہیے کون فلر چاہیے دو کانے کے چمل ایک پیکٹ جیلی کا چاہیے کوکٹل چاہیے 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 چوکٹل چپس آدھا کپ لے لیں گے ساتھ میں ہمیں چاہیے کنڈینس مل ایک تین چاہیے دودھ آدھا لٹھ چاہیے اور کریم چاہیے ایک پیکٹ ٹھیک ہے کےک مکس کے الگ سے انگویڈینس ہیں لیکن جو ہم کسٹڈ تیار کریں گے اس کے الگ سے انگویڈینس ہیں تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ابھی فلال یہاں پہ رکھتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے تو ایک دفعہ پرپر طریقے سے آپ کو سارے اس کے انگویڈینس پہتائیں گے اور فلال لیں گے ایک چھوڑا سا بریک چیت ویشم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر جو فرس ریسپی تھی وہ تو گوشم نے چڑھا دیا اب ہم کیک بنا رہے ہیں اور آج ہم وشبی کر دیتے ہیں اریم حارون ہے آج سکھ بھائی کی بھان جی ہم کی آج برڈے ہے تو اریم آج کا کیک ہم آپ کو ڈیلکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی جب بنے گا تو آپ دیکھی گا اور میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے آپ کو اریم بہت بہت سالگرہ کی مبارک ہو ٹھیک ہے جی اپی برڈے ٹو جو اچھا جی یہاں پر اب چلیں گے اپنی اس ریسپی کی طرف جو بنا رہے ہیں یہاں پر ہم جو چیزوں استعمال کریں گے ایک تو سب سے پہلے میں کےک مکس لے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کےک مکس ہے اٹیلیانو کا جس کے اندر پرپر طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو انگریڈین سے آپ پر نظر آئیں گے کچھ بھی نہیں ہے صرف تین چیزیں آپ نے لے لیے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے ون تھرڈ کپ پانی لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آئل لینا ہے اور تین ادت آپ نے انڈے لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کو آپ نے ایک بول میں ڈالنا ہے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو نکالتی ہوں اور ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر آپ نے ڈال کر اور اس کے بعد آپ کیا کیجے گا اس کو بیٹر کو چلا دی جیگا سمپل بیٹر کو چلا دی جیگا چلیں جی بسم اللہ رمانے رہیم آسان ہے اٹیلیانر والوں نے بچوں کی بھڑوں کی سب کی زندگی بہت آسان کر دی ہے اب آپ کو آرام سے آپ کے مکس نکالے اور اس کو آپ بنائے یہ چوکٹ کے مکس ہے جس کو آج ہم ٹریکل کے ساتھ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں گا ایک پورا پیکٹ ہم نے یہ لیا اس کے بعد یہاں پر جائے گے تین ادت انڈے یہ دیکھ لیجے گا تین ادت انڈے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے یہاں پر یہاں پر رکھ رکھتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لیں گے ون تھرڈ کپ کے ایمی مجھے تو ایک اندازہ اس کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں لیں گے پانی ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈیٹ کپ کے اپنے پانی گے لیں چلیں اب ساری چیزوں کو ہم نے بلینڈر یہاں چلانا بٹر بھی آپ لے سکتے ہیں سالیں جی اس کو میں بتا دیتی یہاں پر ہم نے رکھ دیا ہے یہ دیکھ لیجئے کا آلوڑی یہ کک رکھا ہے پہلے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ایک کک ہم نے پہلے سے رکھا ہے جو اب تھوڑا سا میں اس کو چیک کر لیتی اگر وہ پر پر پیسی ہو گیا تو ہم اس کو نکال لیتے آہاں دیکھ لیجئے یہ تو تقریباً ہو چکا ہے اس کو تھڑا سا تھڑا کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی عریشہ سے بات کرتے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام آنٹی کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک آپ بتائیں کیا حال آپ کے خیریت سے بی بیٹا بتائیں کیا فرمائش کریں کیا کہیں گی آنٹی یہ تو آپ تمائٹر گوشت بنا رہی گی تو میرا فیوری ہے مجھے بہت پسند ہے اچھا ویری گوڈ تو آپ پرائی کرنا دیکھو کتنا آسان ہے آپ کتنی بڑی ہوگی ککنگ کرتی ہوں آپ جی آنٹی مجھے ککنگ ککنگ کیک ککنگ بیٹا ٹو میری میری اچھا اچھا پوری 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 اور بعض دفاع تعالی مزی؟ بعض دفاعوں اوھن کا بھی ہوگی اور اوھن سب کے سائے لاتے ہونے تو اس کے وقی حضورا جاتا ہے آترا تھیک ہے؟ ٹھیک ہے چلیں 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 بیٹا شکریتا مجھون چلیں پڑی آج سوال نہیں ہمارا ہے ٹھیک ہے؟ چلیں خانک جو اچھا یہاں پر دیکھیں پہلے میں نے جان کر دیکھ لیا تھا یہاں پر یہ آپ کے سامنے اس کو بھی رکھ دیں گے یہاں پر یہ جب تکی تھی در میں یہ بھی تیار ہو جائے گا اور آپ کو بتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو بیکنگ میں اپنے تھنڈا بھی کرنا ہے پھر اپنے ٹریفل میں بھی ڈالنا ہے تو اس لیے میں اس کو بھی یہاں پر اوائل ڈالا ہے انڈے تین ازرگنا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہے ساتھ میں اس کے اندر آپ نے کےک مکس لے لیجیے گا اوائل پانی کےک مکس انڈے یہ ڈال کر آپ نے اس کو چلا دینا ہے اور یہ دیکھی جائے اور وہاں پر وہ ریڈی ہو گیا اس کو سلائس میں کٹ کر لیں گے اس کو تھوڑا سا آپ نے چلا رہا ہے تاکہ یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں چلیں یہ پورا کےک مکس چلا جائے گا یہاں پر ہمارے پاس جو ٹوے جس کو پہلے سے یہاں پر گریس کر کے رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈراب سکھتے ہیں تو اس کو اسی میں اور یہ انشاءاللہ جیسے ہمارا ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گی تو شو ختم ہونے سے پہلے یہ بھی بیک ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے تو یہ جا رہا ہے اون کے اندر یہاں پر ہم پہلے نیچے والی گریل آن کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو ہنگرڈ پر کر لینا ہے اور یہ ون سکسٹی پر ٹھیک ہے اور یہ آرام سے یہ ٹوے 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 ٹھیک ہے ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو ہم بعد میں کٹنگ کریں گے اور یہاں پر ہم کسٹڈ کی تیاری کر لیتے ہیں کسٹڈ کا میں آپ کو بطا دوں جیلی میں نے بنا کر رکھ لیا ہے یہ پر ایفل کا یہ انگریڈینس تو خیر میں نے آپ کو سارے بتا دی ہے یہ دودھ جائے گا اس کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم کسٹر پوٹر کو ڈیزول کر لیتے ہیں کسٹر پوٹر لے لیے آپ کان فلار لے دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں کان فلار اس لیے کہ ہمارا جو کیک ہے یہ چوکریٹ کیک ہم نے لیے تو تھوڑا سا اس کو مطلب کلر جو ہے نا وائٹ اور براون کا بڑا اچھا ہے یہاں پر جائے گا یہ میرے پاس ہے کان فلار تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر میں اس میں شگر نہیں ایڈ کری میں اس میں ڈالیوں کنڈینس میں ٹھیک ہے یہ کنڈینس میں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چلا جائے گا اور یہ فوٹ کوکٹل ہے کھویم ہے جیسے اس میں بوائل آئے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کون فار کھویم ہے اس کے سلائس کٹنگ کر لیں گے بہت ہی سوفٹ اور بڑا مزید ہے اور یہاں پر کوکٹل ہے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اچھا جی جیسے اس میں بوائل آئے گا تو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم یہاں پر ہمارے پاس ہے جو کون پار یا کسٹڈ پارو جو بھی لینے وہ ڈال کرم اس کو ٹھیک سا کر لیں گے اور اس کو ایک بول میں رکھ لیں گے کھنڈا اتنی دیر میں کیک جو ہمارا پروپر طریق سے ویسے ریڈی ہوا ہے اس کی ہم اس طرح سے سلائس کٹ کر لیں گے میں زرہ ساپ کو بتا دیتی ہوں یہ سلائس کٹنگ کر لیں گے بہت ہی سوفٹ اور بڑا مزیدار سا ہمارا چکلیٹ کیک ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا تو ایسا کرتے ہیں فیلال لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑے بڑے سے واپس آگے ہیں یہاں پر کسٹڈ بڑی ہو چکا ہے یہ دیکھ لیجے گا تھوڑا سا گھرم ہے اس کے اندر جائے گی کریم ٹھیک ہے یہ کریم جو ہمارے پاس ہے ہم اس میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اچھا ہے آپ کو بتا ہے تھنڈے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹریکل بڑا اچھا سا بن جاتے یہ فروٹ کوکٹل ہے کہ کتنا زبردست ریڈی ہوئے ہم نے یہاں پر اٹالیانو کا چکلیٹ مکس لیا تھا چکلیٹ کے مکس دیکھیں صافت ہے بلکل صافت ہے یہ آپ کو نظر آ رہو کہتنا صافت سا بنا ہے بہت ہی صافت کے بنا ہے اور اس کو میں نے آدھا کٹ کر لیا یہاں رکھیں یہ دیکھیں اتنا صافت ہے بلکل سپنج اس کا تو بنانا کتنا آسان ہے اچھا جی میں اس کو فریز میں رکھ رہی ہوں تھوڑا یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم نے سارا اس کے لئے لیئرز دینی ہے وہ بعد میں کر لیں گے یہاں پر میں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اچھا جی میں ہم باکی جو کام ہے وہ کر لیں گے یہاں پر جیلی بھی ہماری ہوگی ہے یہاں پر جیلی بھی ہماری ہوگی ہے اس کو بھی میں نے تھنڈا کر لیا اچھا جی اب ہم چلتے اپنی لاس ریسیپی کی طرف بڑے مزیدار سے بن رہے ہیں مونسلوہ کی کوفتے اور آلو کوفتا بن رہا ہے جس کے لیے میں یہاں پر پھوڑا سا ڈال دیتی ہیں اچھا کہ ہمارے کوفتے جب تک پھر ہوں گے میں آپ کو انگریڈینس پر اس کے بتا دیتی ہیں یہاں پر جائے گا اور اس کے اندر مونسلوہ کی کوفتے آپ کوفتے بھی لے سکتے ہیں آپ چپلی کباب بھی لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر آپ سی کباب بھی لے سکتے ہیں تو یہ میں نے لے لیا ہے مونسلوہ کا ایک کوفتا پیکٹ یہ ہمارے پاس چکن کوفتا ہے یہ ہم لیں گے ہلکا سا اس کو فرائی کر کے نکالیں گے ٹھیک ہے پھر بعد میں ہم ساڑے مجھلی ہیں اس میں جانے کے مہت زبردست کوفتے ہیں اور خیلی کی کوفتے ہیں آپ کوفتے ہیں آپ کوفتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو بنا لے کیونکہ میں اس کو آئل میں ڈالوں گے تھوڑا سا فرائی کر کے نکالوں گے زیادہ نہیں کرنا بس بللہ رمانے دے جب تک آپ کو انگریدئنس اس کے بتا دیتی ہوں ہمیں چاہے ہیں جو کفتا موسیقی 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 چھج یہ دہنی ہے اس کے اندر تماتر دال کے تکریباً آدھا کپ ایک بھڑا تماتر لیجئے گا بڑا اچھا سا اس کا مسالہ جو ہے اس کا پیش بنا لیتے ہیں تاکہ وہ الگ سے تیرتے ہوئے ناؤں تماتر پیار اب اس میں جائیں گے مسالے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کہ چیزیں ہم نے ڈالنی ہے اس میں جائے گا تیز پتہ ٹھیک ہے یہ ساید پہ رکھتی بہتی ہوں کہ ڈبل ڈبل نہ ڈال دوں بھول نہ جاؤں آدھی چاہے چمچ نمک ہلدی پورڈل آدھی چاہے چمچ دو چاہے چمچ لال میرچ پورڈل اس کے بعد آپ نے پسا گرم مسالہ ایک چاہے چمچ ڈالیں گے لیکن تھوڑا سا مسالے میں ڈالیں گے تھوڑا سا بعد میں ڈالیں گے اس کے بعد اس میں زیرا زیرے کے ساتھ ادھرا کلیسن کا پیش بھول نہ ہی سارے مسالے ترچھوڑا سا اچھے جی گوشت کا چولا میں نے بند کی اب میں چیک کروں گی کہ گوشت جو ہے وہ گلا ہے یا نہیں گلا پھر اس کے بعد ہم باکی کے جو ہ Hasná ابھی تھوڑا سا اس کے اندر ریع ہے اس کا میں یہ رکھتی ہوں اچھے جی اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں علو کے ٹکڑے دہیں اور ٹیماٹر ڈال کے اس کو ڈھگ دیں آلو کی ٹکڑے اس کے اندر صحیح ہے تاکہ یہ آرام سے گھل جائے اس طرح سے یہ پیسی ہے تاکہ جلتی سے گھل جائے ورنہ ہی ادھا کہ آلو جو ہے کچھے رہ جائیں گے یہاں مسالے کے ساتھ اس میں ڈالتے ہیں ساتھ میں مارا مسالہ بھی بن رہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آلو جو ہے وہ بھی گھل جائیں گے تاکیباً دو ادھا آلو لیچے گا کوفتے تو پروپر طریقے سے ریڈی اس کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل بھی نہیں اس لئے کہ وہ آپ کو بتا ہے کہ کیمے کو بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سارے مسالے وغیرہ سب ڈال دی جاتے ہیں تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا بس آپ گریوی تیار کریں اور اس کے بعد آپ یہ سب کر لیں ٹھیک ہے چلی یہ ہم ڈھائیتے ہیں اس کے تھوڑا سا بنائی کرتے ہیں یہاں پر یہ نہیں یہ والا جو خوشکو آرہی ہیں وہ میتھی دانیں کی بڑی مزیدار سی خوشکو آرہی ہیں چلی جی اب اس میں جائے گا پساوہ ٹیمارٹر اور دہی یہ ڈال کر ہم ڈھنگ دیں گے تاکہ آلو بھی گلیں اور ساتھ میں ہمارا مسالہ بھی بھونتا رہے ہیں ٹھیک ہے کالی میرے جو میں نے ابھی نہیں ڈالی ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی اس بھی بعد میں ڈالوں گی کہ اس کا رنگ خراب نہ ہو یہ باقی چیزیں ہم یہاں سے سب ہٹا دیتے ہیں یہ جائے گا اس کے اندر اس کو بھی ڈھکے رکھیں گے تاکہ آلو بھی گل جائے اور اس کے ساتھ یہ جو ٹیمارٹر اور دہی کا پانی خوش ہو جائے پھر کوفتے ہمارے پروپر پری کیسے رڈی ہیں ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے چلی جی اس کو ڈھک دیتے ہیں اچھا جی اس کو ڈھک دیتے ہیں سوڑا مسالہ تیار ہو آلو گلیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے کوفتے اور جب تک لیں گے ایک چھوٹا سا بڑا ایک کچھئے جی اس میں دیتے ہیں برک سے واپس آگے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کے لئے پھول چکویں بڑے اچھے تیار ہو چکا ہے جو پھول چکویں جو میں نے آپ سامنے سب چیزوں کو مکس کیا میں دکھا دیکھوں اس میں دیکھ لیا جایے ملتا ہے کہ یہ ملتا ہے یہ بھی پر طریقے سے رہی ہے ہلکا ساو پر سب یہ میں نے تھوڑا سلو کر دی ہے اب اسی پر سیدرہ سال کسا تھوڑا سا اس کا کلر آجا ہے اس کو مند کر دیں گے اور یہ کھمارا یہ بھی پر طریقے سے رہی ہے یہاں پر ہم نے جو کوفتا الو رکھے ہیں اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر کوفتے بس بللائے رمانے رہیں اس کو مکس کر لیں گے آپ اپنے ساپ سے تھوڑی سی گریوی رکھنا چاہے تو آپ رکھ دیجئے گا اس کو میں بھی ڈھگ دیتیوں ابھی کا آلو تو خیر اس میں گھلے نہیں زائر آپ کو بتا ہے کہ اتنی جلتی تو آلو گلتے نہیں اور ویسے بھی اس موسم میں تھوڑے سے آلو میٹھے آئے تو بس اس کو ہم یہاں پر کور کر دیتے ہیں گوش کے اندر میں نے ٹیمارٹر ڈال دیتے ہیں بس یہ جیسے ڈرائی ہو رہا ہے تو اس کے اندر اوائل یا پھر آپ گھی ڈال دیجئے گا اور اس کے اندر ہری مرچیں ہرا دنیا چلا جائے گا تو یہ ہمارے ٹیمارٹر گوش وہ بھی پروپر ترکی سے تیار ہو گیا اب ہم چلتے ہیں یہاں پر جو ہم بنا رہے تھے کیک ٹرائفل اس کے اندر میں کیک کے سلائسز جو ہے میں نے کٹ کر کے رکھ دیئے اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے کسٹڈ تیار کیا تھا اس کے اندر ہم نے شگر نہیں ڈالی تھی ہم نے اس میں کنڈنسمنٹ ڈالیا تھا ساتھ میں میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا کون فلاہر آپ چاہیں تو کسٹڈ پاورڈ لے سکتے ہیں لیکن میں نے وائٹ اس لی ہی رکھا تھا کہ میں نے جو اس وقت میں بنا رہی ہوں یہ ٹرائفل تو اس کے اندر جو کیک ہے ہمارا چوکٹ کیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے پورا یہ پورا اپنے ڈال دینا اس کے اندر پھر تھوڑی دیرے بعد اور یہ نیچے چلے جائیں گے اس طرح سے کیک کے جو پیسیز ہیں تھوڑا میں نے اس کو تھک تھوڑا سا تھن رکھا ہے تھک نہیں رکھا اس لی کی ورنہ یہ جب کیک کے سلائسیز ہیں وہ بھی اس کو ڈال کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ کسٹڈ جو آپ کا گاڑا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں پر ہی رکھ دیا اب یہاں پر میرے پاس ہے کوکٹل ہے یہاں اس میں ڈالیں گے اچھا کریم بھی میں نے اسی کے اندر مکس کر لیتی وہ بھی میں نے اس کے اندر مکس کر لیا اب اچھا یہ جو میرے پاس پیسیز پڑے ہیں اس کو ہم اس طرح سے کرش کر کے ڈال دیجئے گا بیچ میں تھوڑا سا اپنے اس طرح سے کرش کر کے ڈال دینا ہے تاکہ نظر آئے کہ اس کے اندر جو ہم نے پیسیز وہ کیک ڈال ہے اب کوکٹل ہے آپ نے یہ لینا ہے اگر پائپنگ بائی کے اندر تھوڑی سی کریم ڈال کر اس کے اندر ڈال سکتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا لگے گا اندر بھی مکس کرنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا ہی گارنیشن کے لیے میں نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اب میرے پاس یہ ہے جیلو ہے یہ ہم لے لیں گے جیلو ہے جب ویسے جب گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ساری چیزوں کو میکس کر دیتے میکس کر کے ڈال دیتے ساری چیزیں وغیرہ لیکن جب اس طرح سے آپ نے شوز وغیرہ میں بنا رہے ہیں یا آپ کوئی گیس وغیرہ آ رہے ہیں تو پھر اس کی اچھی طرح سے گارنیشن کریں تاکہ اچھی طرح سے اس کی پریزیٹیشن ہو اور ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میکزین پہ بھی آزائر ہے آپ لوگوں کا آتا ہے یہ ہمارا پورا یہ جو شوٹ ہوتا ہے میکزین پہ بھی آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت اچھے سے اس کی گارنیشن کی جائے اچھا کلر فول سا لگے تاکہ میکزین میں بھی اچھا لگے تو اس لئے ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح سے ورنہ ٹریفل دارتا ہوتا ہے کہ میکس کی ہوتی ہیں ہر چیز میں جیلی ڈالتی ہم نے گرین والی تھوڑا تھوڑا سا آپ نے گیاب دینا چلیں جی ہمارا زبردست سا ریڈی ہو چکا فروٹ ٹریفل اور اب میں دیکھتی ہوں اگر میرے پاس یہاں پر فریج میں پڑی بھی کریم پڑی بھی ہے جو پائپیں بیگ کے اندر تھوڑا سا ہم اس سے بھی اس کی گارنیشن کر لیں گے لیکن ایک چیز میرے پاس رائے گی ہے وہ کیا ہے چوکلیٹ چپ ہیں یہ ہمارے پاس ہیں چوکلیٹ چپ ہیں یہ بھی جو اٹیلیانو والوں کے ہی ہیں زبردست قسم کے چوکلیٹ چپ ہیں اگر آپ کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو آپ دے رہے ہیں بنا کے دینے تو اس کے اندر بھی آپ ڈالیں گے تو بڑا مزیدار اس کا ٹیسٹ آ جائے گا تو یہ تھوڑی سے ہم یہاں پر چوکلیٹ چپ ڈال دیتے ہیں یہ میرے پاس یہ بھی اٹیلیانو والوں کے زبردست قسم کے اٹیلیانو چوکلیٹ چپ، کیک، پاؤنڈ کیک اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ملیں گیا کوکنٹ کیک یہ ساری چیزیں چلیں یہ ریڈی ہو گیا دوبارہ اس کو ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر ہو چکا ہے جو گوش ہم نے رکھا تھا یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے بس آئل اوپر آ رہا ہے اس میں ہری مرچیں ہرا دنیا جا رہا ہے اور اس کو بھی ڈش میں نکالتے ہیں پراپر طریقے سے گل چکا ہے یہاں پر کوفتہ آلو بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بھی نکالیں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سب بریک اور یہ ریکیپ بریک ہے اس کے اندر ہمارے آئیں گے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بنانا تو ہم لیں گے ایک چھوٹا سب بریک کوفتہ آلو اٹھزا جکن کوفتے ایک پیکٹ آلو دو ادد دہی ایک کپ اسے ٹیماتر آدھا کپ اسی پیاز ایک کپ میتھی دانا ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ تیز پتے دو ادد لال مرچ دو چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ پسہ گرم سالہ آدھا چاہ کا چمچہ ہرہ دنیا ہس پہ ضرورت ہری مرچ ہس پہ ضرورت تیل آدھا کپ ادھا کلیسن دو چاہ کے چمچے ترکیب چکن کوفتوں کو گرم تیل میں فرائے کر کے نکال لیں اب تیل میں میتھی دانا زیرہ کالی مرچ اور تیز پتے ڈال دیں پھر اس میں لال مرچ نمک حلدی پسہ گرم سالہ اور ادھا کلیسن شامل کریں اس کے بعد پیاس ڈال کر اچھی طرح بھول لیں اب اس میں دہی اور پیسے ٹیمارٹر ڈال دیں پھر دو کپ پانی اور آلو شامل کریں جب آلو گل جائیں تو کوفتے ہری مرچ اور ہرہ دھنیا شامل کر کے پانچ منٹ بعد چولہ بند کر دیں کیک ٹریفل کیک مکھن اور انڈے کو مکس کر کے بیٹر سے بیٹ کر لیں اب اسے ٹری میں ڈال کر ایک سو سی ڈگری سینٹی گریٹ پر تیس منٹ بیک کریں اس کے بعد دودھ کو پکنے کے لیے رکھ دیں پھر اس میں کنڈینس ملک اور کون فلار ڈالیں اور چولے سے اتار کے ٹھنڈا کر لیں اب ایک ٹری میں کیک کے پیس کر کے ڈالیں پھر ان پر کسٹرڈ مکسچر ٹروٹ کوکٹیل کریم اور جیلی اور چاکلیٹ چپس ڈال دیں اور ٹھنڈا کر کے سی آف کریں ٹیمارٹر گوشت اجزہ بی فادہ کلو ثابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسے ٹیمارٹر دو سپچاس گرم پسی پیاس دو عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا دو چاہ کا چمچہ ادرہ کلیسن ایک کھانے کا چمچہ پسہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ گھی ادھا گپ ہری مرچ ہرہ دھنیا ہسپے ضرورت ترکیب ایک پتیلے میں ویف چار گلاس گرم پانی پسہ دھنیا پسی پیاس دمک پسی لال مرچ ادرہ کلیسن کا پیسٹ زیرہ اور ثابت کالی مرچ ڈال کر دھیمی آج پر ایک گھنٹے کے لیے پکنے دیں گوشت کل جائے تو گھی ڈال کر اچھی طرح بھون لیں پھر اس میں ایک گلاس پانی شامل کر کے دھیمی آج پر پکائیں اس کے بعد ان میں پسہ گرم مسالہ ہری مرچ پسی ٹیمارٹر اور ہرا دھنیا ڈال کر چولہ بن کر دیں موسیقی 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 ٹھیک ہے جی چکن کوفتے کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس کو ساف کرتے ہیں اور یہ وہاں رکھ لیتے ہیں بس آپ نے پیاس ٹیماتر کو گرینڈ کر کے ڈالی گا تو اس طرح سے اس کی گریوی جو ہے نا بڑی اچھی سی بن جاتی ہے چلیں جی اس کو بھی وہاں رکھتے ہیں بسم اللہ اچھا جی چلیں جی اب میرے بعد آ رہی ہیں زارناک اور بڑے مزیدار سے سپائسی لیور ریپس بنا رہی ہیں چوکلیٹ کےک پرے بیک کر بنا رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو ریسپیز ہیں جو زارناک بنا رہی ہیں لیور بڑے مزیدار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کھاتے لیکن دیکھنا کتنے زبردست ریپس بنیں گے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کے ساتھ میری ریسپیز ٹرائی کیجئے گا ٹرائیفل بڑے مزیدار بنایا ہے جھٹ پٹ سا بن گیا جس کو ہم نے آپ کے سامنے پہلے کیا کہتے ہیں کیک کو بیک کیا آپ نے پانی لینا ہے انڈے لینا ہے آئل لینا ہے کیک مکس ڈالنا ہے بیٹر کو چلانا ہے اور آپ نے اس کو کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سا کلر فول ٹرائی فل ریڈی ہے ساتھ میں آپ کے چوکلیٹ کےک بھی ریڈی ہے اگر آپ چاہے تو اس کو لیئر دے کے بھی آپ اس کی ٹرم بغیرہ کی ٹاپنگ بغیرہ کر سکتے ہیں گوش بہت مزیدار سا بننا ہے ٹیمارٹر گوش وہ بھی بڑا مزیدار بننا ہے کوفتی بڑے مزیدار سا بننا ہے پورا مینیو بڑا زبردست ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور کل ملاقات ہوگی نیو ریسپس کے ساتھ کل جمعہ کا خوبصورت دین ہوگا کل جمعہ ہاں جمعہ تو اس وقت تک مجھے میٹیم کو جال جی کا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی اسلام علیکم میں ہوں شیف رد آفتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا